میاں اسلام اقبال کو سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے میاں اسلام اقبال کے پاس وزارت سنت و تجارت کا کلمدان بھی رہے گا میاں اسلام اقبال کے پاس وزارت ہاؤسنگ کا بھی کلمدان جاری رہے گا جی آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں اسلام اقبال کو سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے میاں اسلام اقبال کے پاس وزارت سنت و تجارت کا کلمدان بھی رہے گا تفصیلات جانے کے لئے روح کریں گے میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کا جی بتائیے کیا تفصیلات ہیں جی بالکل حکومت پنجاب کے محکمہ ایسن جیڈی کا کہنا ہے کہ ایوانی وزیرا لگے محکمہ ایسن جیڈی کا کہنا ہے کہ نوٹکیشن جاتے ہی چھو ہوتا ہے ہم آپ کو جاری کر دیں گے نوٹکیشن بھیج دیں گے لیکن نوٹکیشن ابھی جاری نہیں ہوا لیکن کہا گیا ہے کیم سیکریٹ نے مقیدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کو سینئر منسٹر بنائے جائے اور اس حوالے سے میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال جائے اس کو سینئر منسٹر بنائے جا رہا ہے جی کیسر کوکر یہ بتائیے گا کہ کوئی اور بھی مزید وزارتے بھی ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے کوئی پیش کوئی کی گئی ہے اس بارے میں نہیں جو پہلے جو وزیر ہاؤسنگ ہے وہ اور میکم انڈسٹری کا کلمدان ان کے پاس رہے گا اور وہ سینئر وزیر کے طور پر بھی کام کرتے رہیں گے جی بہت شکریہ کسر کوکر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کو بتا دے چلیں کہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کو سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے میاں صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کے پاس وزارت سنت اور تجارت کا کلمدان رہے گا میاں اسلام اقبال کے پاس وزارت ہاؤزنگ کا بھی کلمدان رہے گا میاں اسلام اقبال کو سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے میاں اسلام اقبال کے پاس وزیر سنت و تجارت کا کلمدان ہے جبکہ میاں اسلام اقبال کے پاس وزارت ہاؤزنگ کا کلمدان بھی رہے گا آپ کا بتائیں کہ میاں اسلام اقبال کو سینئر وزیر کا اہدہ دیا گیا ہے میاں اسلام اقبال کے پاس وزارت سنت و تجارت کا کلمدان بھی رہے گا علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلہ جانیں گے جیل اکبر اس حوالے سے اپلیٹ کیجئے گا جی بلکل بتایا یہ جا رہا ہے کہ سبائی کبینہ میں جو ہے وہ رد و بدل بھی کی جا رہی ہے اور جو سبائی کبینہ اس کے سائز میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سبائی وزیر میاں اسنم اقبال جنہیتے پاس وزیر ہاؤسنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں اب سینئر وزیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور بقیادہ طور سے اوان وزیرہ علاقہ جانے کے تمام افسران اور سبائی وزیر میاں اسنم اقبال کو جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا تاہم ابھی تک ان کا نوٹیفیشن جاری نہیں ہو سکا جو کہ آئندہ چند روز تک یا آئندہ چند گھنٹوں میں جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے اس سوالے سے جو ہے وہ سبائی وزیر میاں اسنم اقبال اور ان کے ساتھ تعم کرنے والے تمام افسران اور اس کے ساتھ سے جو اوان وزیرہ علاقہ افسران ہیں انہیں کنوے کر دیا گیا ہے کہ میاں اسنم اقبال کو سبائی وزیر کے دردے کے مناسب جو ان کا پروٹوپول ہے وہ کیا جائے جی جی علی اکبر یہ بتائیے گا کہ میاں اسنم اقبال کے علاوہ بھی کسی وزیر کو مدنظر رکھا جا رہا ہے سینئرورٹی کا در جاتی نے کے لیے یہ ابھی تک جو کنوے کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ میاں محمدو رشید اور میاں اسنم اقبال دونوں کے نام جو ہیں وزیر گوھر پہ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی پرویش لے جو کہ وزیرہ علاقہ جات ہیں انہوں نے بلین گالا سے تمام تب مشاہدت کے بعد جو ہے وہ سبائی وزیر میاں اسنم اقبال کا نام جو ہے وہ پتورے سینئر وزیر فائنل کیا گیا اور اس والے سے بغیرہ دور پرویشن جو ہے وہ آئندہ چند روز تک مطلب ہوئے ہیں جی کیسے سر خوکرم احسانت موجود ہیں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے علی اکبر ہمیں تفصیلات سے گاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا